سلات و تسبیح چار اکات نفل نماز پڑھیں تسبیح یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر طریقہ یہ ہے چار اکات سلات و تسبیح کی نیت کیجئے اور اس طرح پڑھیں جب آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے اور سنہ کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورة فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے چاروں قلمے سے ایک سورت ملانی ہے پھر آپ نے دس مرتبہ یہی تصبیع پڑھنی ہے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے رکوع میں بھی آپ نے تصبیعات کے بعد آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے رکوع سے اٹھ کر تصبیع اور تحمید کے بعد قومہ میں آپ نے دس مرتبہ دوبارہ سے پہلے سجدے میں تصبیعات کے بعد دس مرتبہ پڑھیں جلسے میں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان دس مرتبہ پڑھیں دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد دس مرتبہ پڑھیں دوسری رکعت میں فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھیں قرآن یعنی صورت فاتحہ اور صورت احلاث کے بعد دس مرتبہ پڑھیں رکوع میں تسبیح کے بعد دس مرتبہ پڑھیں کومہ میں یعنی رکوع کے بعد گھڑے ہو کر دس مرتبہ پڑھیں پہلے سجدے میں تسبیح کے بعد دس مرتبہ پڑھیں سجدوں کے درمیان جلسہ میں دس مرتبہ پڑھیں دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد دس مرتبہ پڑھیں اس طرح تیسری اور چوتھی رکت پڑھیں ہر رکت میں پنتالیس مرتبہ اور تمام رکتوں میں تین سو مرتبہ پڑھیں اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی صلات و تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صلات و تسبیح زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی بہشش فرمائیں گے اس کے مطالق یہ کہا گیا ہے کہ اسے روز پڑھنا چاہیے اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو ہم مسلمان کس نام کے ہیں بے شک آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا عجر سات گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے اور اگر وہ چاہے تو ستر سے بھی سات سو گناہ عطا فرما دے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ستر سے بھی سات گناہ زیادہ ثواب عطا کروں جس طرح ایک مکہی کا دانہ جب ہم زمین میں بہو دیتے ہیں تو وہ ایک بھٹے کی شکل میں سات سو دانے بن کر نکلتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بھٹے کی شکل میں عطا کی ہے